ہائے ایوریون آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ سیمیسٹر کے سٹوڈنٹ سے بات کرنے والے ہیں جو آپ لوگوں کی سیکنڈ سیمیسٹر سے ریلیٹڈ کچھ کوئریز آ رہی ہیں ایڈمیشن ہو گئے یا پھر اگزامس ہو گئے یا پھر آپ کی کلاسز سٹڈیگ مٹیرل ایٹس اٹرا تو ان سبھی ٹاپکس کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ون بائی ون ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹس کی اور سیلیبس کی دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو دو ویڈیوز بنائی ہیں سیکنڈ سیمیسٹر کے سبجیکٹس اور سیلیبس سے رلے کے تو آپ اگر ان دونوں ہی ویڈیوز کو دیکھ لوگے تو آپ کے من کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں پتے گا کہ سیکنڈ سیمیسٹر میں آپ کا کونسا سبجیکٹ ہے یا کونسا سیلیبس ہے ادھروایز آپ ایٹس ویل کی ویڈیوز پہ داؤ گئے NEP کے سیکشن میں وہاں پر بھی ان لوگوں نے کورس سٹکچر اپلوڈ کر دیا ہے لیکن جو سیلیبس ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو میری ویڈیو دیکھنی پڑے گی تب ہی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو تو وہ لنکس دیکسکیپچن میں ہے تو آپ ان چیزوں کو دیکھئے سمجھئے سیکنڈ سیمیسٹر میں آپ کے ساتھ ہی سبجیکٹ رہیں گے تین آپ کے مین سبجیکٹ ہیں اور ایک ایک سبجیکٹ آپ کو اگزام فرم کیا کچھ بھی آپ کہنا چاہو سب سے پہلی چیز سیکنڈ سیمیسٹر میں آپ کی کوئی بھی فیز نہیں لگے گی آپ فیز اورڈی فرسٹ یر ایڈمیشن کے ٹائم پر پورے ایک سال کی فیز دے چکے ہو انکلوڈنگ اگزام فیز آف سیکنڈ سیمیسٹر وہ آپ دے چکے ہو تو ابھی آپ کو سیکنڈ سیمیسٹر میں کوئی بھی فیز نہیں دے گی ٹھیک ہے سیکنڈ سیمیسٹر کیلئے آپ کو سبجیکٹ چوز کرنے ہوں گے کچھ سبجیکٹ ایسی نو آپ کے مین ہیں ڈسیپلین ہیں وہ سیم رہیں گے کچھ میں آپ کی چوائسز رہے گی like value edit course اس کو چوز کرنے کا option کچھ ٹائم بعد ہی آپ لوگوں کو ایسوال کی ویب سیٹ پر یا آپ کے سٹڈنٹ ڈیش بورڈ میں دیکھنے کو ملے گا اس کے لئے تھوڑا سا ویٹ کیجئے لیکن وہ جسٹ ایک آپ چارکتہ ہے uristic formality ہے جو آپ کو کرنی ہے آپ کے پاس aqua course اس تک سے آ چکا ہے آپ سلیبس کو دیکھ لیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے اگر آپ ویٹ کرو گے پہلے semester 1 کا result آ جائے یا semester 2 کے form نکل جائیں سبجیکٹ چوز والے اس کے بعد پڑھنا شروع کروں گے تو آپ بہت بڑی کلس کے لئے ہیں تو آپ کو سبجیکٹ ایٹلیس معلوم ہے اس کے اکورڈنگلی آپ لوگ preparation شروع کر دیجئے ٹھیک ہے اور value edit course ہو گیا اس کے لئے enhancement course ہو گیا ان کا تو study material بھی افسیٹ پر available ہے آپ اس میں سے پڑھائی شروع کر سکتے ہیں تو فیز کوئی بھی نہیں لگی second semester کی اور جب بھی سبجیکٹ چوز کرنے کا option رہے گا میں آپ کو inform کر دوں گا اس کے لئے بات آتی ہے internal assessment کی second semester کے بی اے پروگرام کے internal assessment بہت جلد شروع ہونے والے ہیں جب بھی شیٹیول release ہوگا تو آپ لوگوں کو inform کرا جائے گا بی اے پروگرام کے علاوہ باقی کے جتنے بھی courses ہیں اگر آپ نے internal assessment نہیں دیا تھا بی اے پروگرام کے علاوہ باقی کے جتنے بھی courses ہیں ان میں سے کسی ایک یا دو یا ایون سارے ہی سبجیکٹ کا آپ نے internal assessment کسی بھی reason سے نہیں دیا تھا یا technical problem آگئی تھی یا کچھ بھی x y z reason تھا تو آپ لوگوں کے لئے internal assessment دوبارہ سے پانچ اپریل سے conduct ہو رہے ہیں آپ شیٹیول جا کر دیکھ سکتے ہو ویب سیٹ پر اور اپنا جتنے بھی سبجیکٹ میں آپ کو دوبارہ سے دینا ہے internal assessment جو آپ نے نہیں دیا تھا اس میں آپ appear ہو سکتے ہو اور again i repeat بی اے پروگرام کے internal assessment جب بھی شروع ہوں گے آپ لوگوں کو inform کرا جائے گا اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے exam سے وہ 17 جلائی سے شروع ہو رہے ہیں اب کچھ کچھ courses کے exam کی rate تھوڑا آگے ہو سکتی ہے 20 جلائی 22 جلائی لکھ بک یہ مان کر جلیے 17 جلائی اس کے بعد سے آپ کے exam شروع ہوں گے اپریل کا پورا منتھ ہے مئی کا پورا منتھ ہے جون کا پورا منتھ ہے آپ لوگ semester 1 سے experience ہو چکے ہو اپنے study material کب نہیں ملے گا اس چیز سے experience ہو چکے ہو تو اب آپ لوگوں کو خود اندازہ لگانے کی آپ کو study material hard copy کا انتظار کرنا ہے یا پھر خود سے پڑھائی شروع کرنا ہے study material کی ہی بات ہو رہی ہے دیکھو یار اسول کے ہی جو director ہیں professor پائل ناغو میں انہیں کا انٹرویو آیا ہے وہ کہتی ہیں second semester کا study material hard copy میں اپریل کے انڈ تک بچوں کو پروائیڈ کروا دیا جائے گا اور جب تک online بھی upload کر دیا جائے گا تو آپ لوگ بھی خواہ رہی ہیں گی ناغو study material کب ملے گا second semester کا تو اسول کے director کے according اپریل کے last تک آپ کو study material مل جائے گا میں اس بات کی بالکل بھی guarantee نہیں دیتا ہوں کیا ایکچول میں وہ چیز ملی گی کہ نہیں ملی گی جو پروفیسر صاحب جو یہ director صاحب بول رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو اب وہ ایکچول میں وہ چیز ہو گی یا نہیں ہوگی وہ اسول کے facility کے اوپر depend کرتا ہے and lastly آپ لوگ کی classes classes کی بھی امید یہی ہے کہ اپریل کے last تک یا third week تک آپ لوگ classes کے sms اگر آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ لوگ classes attend کر سکتے ہو یہ کہانی مئی کے first week تک بھی جا سکتی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ important information آ رہی تھی میں again last میں یہی request کروں گا جتنا آپ سے preparation ہو سکتی ہے preparation شروع کر دی دیئے ایسا نہ ہو کہ first semester کی طرح کافی بچے wait کرتے رہے ہیں study material کا classes وغیرہ کا تو اس کی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے آپ لوگ اپنی preparation شروع کر دو time کے ساتھ تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا تو اسی کے ساتھ دوستو آج کے لیے ویڈیو میں آج کے لیے آج کے لیے